موسیقی میں نے ماضی میں جانے ایک پروگرم کیے دے صدقے کے بارے میں آج اس سے تھوڑا سا پلس پروگرم کر رہے ہیں اس صدقے اس کو آپ صدقہ بھی کیا سکتے ہیں لیکن اس صدقے کو آپ دعوت کا نام دیں اور وہ دعوت میں آپ کو حدیعہ کرنے جا رہا ہوں اتنا اس کا عجل و ثواب اور اتنی اس کی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے رمضان کریم کی آمد آمد ہے رجب کے بعد شہبان اور شہبان کے بعد رمضان کریم آپ صدقات تو بہت دیتے ہیں لیکن رمضان کریم میں بہترین صدقہ آپ صدقے کا نام ہم تبدیل کر دیتے ہیں دعوت چونکہ رمضان میں جو بہن بھئی روزے رکھتے ہیں اور خصوص بسادیت میں جا کے روزہ افطار کرتے ہیں بہن بھئی اپنے گھروں میں بھی اتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روزہ افطار کرنے کے اتنا عجل و ثواب رکھا ہے کہ دیوں ثواب روزہ دار کے لئے مقصوص ہے وہی عجل و ثواب اللہ تعالیٰ نے افطار کرانے والے پر رکھا ہوا ہے آپ کی استعداد ہے کہ آپ کسی کو اچھے سے اچھے ریسٹرون میں کھانا کھلا دیں آلہ سے آلہ کھانا مرگ بہتنجن کھلا دیں اس کی پی سی بھی افطار کرا دیں اپنے گھر میں اچھا کھانا بنا کے کھلائیں اور چاہے تو مسجد میں اتمام کریں دعوت کریں خاص اور جو نمازی مسجد میں مومن وہ لوگ تشریف کھلاتے ہیں جو انہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں مومن میں نے دیکھا ہے کہ 100% 99% لوگوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی اس لوٹ سیل بھی ہنے کے لیے نیکیاں سمیٹھنے کے لیے وہ روزے بھی رکھتے ہیں اور افطاری کا اتمام ہوتا ہے مساجد میں ترابی ہوتی ہیں اور ایک بڑا روحانی قسم کا فضا پور پولک پہ چھائی ہوتی ہے تو اس صدقے کو ہم دعوت کا نام دیتے ہیں آپ کی جو بھی نیت ہے آپ اس نیت سے روزہ داروں کی افطاری کرائیں آپ کی دسترس میں اگر آپ کی استطاعت میں اگر زیادہ ہدیہ دے سکتے ہیں افطاری کے لیے تو زیادہ سے زیادہ دیں اور وہ بہن بھائی جو زیادہ نہیں دے سکتے ان کے لیے میں نے ایک بڑی چھی ایک اکثر بہن بھائیوں کو بتاتا رہتا ہوں جب رمضان آتا ہے کہ وہ زیادہ نہیں تو کم ایک کلو خجوریں لے کے مسجد میں وہاں کے جو منتظموں نے دے دیں کہ جو روزہ دار آئیں ان کا وہ افطاری کرائیں تو یقیناً لوگ روزہ خجور سے افطار کرتے ہیں اور جو پہلی خجور آپ کی دی ہوئی روزہ دار جو سے روزہ کھولے گا تو یقیناً اللہ اپنے عبادے کا سچا ہے آپ کو اتنے ہی ثواب ملے گا پھر آپ چاہیں تو آپ نماز پڑھنے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد روزہ کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ باری جلالہ میں نے دیرے بیمانوں کے لیے جو اتمام کیا اپنی حصیت کے مطابق اس کے عجر کے طور پر میری فلاں فلاں مشکلات بارے جالہ دور فرما دے اللہ اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے نبی سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے کی کئی دعائیں پہنچن پاک کے وسیلے سے کی کئی دعائیں مستجاب کرتا ہے تو یہ آج میں نے وہ نقطہ آپ کو حدیعہ کر دی ہے جو آپ کو معلوم ہے صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے میں نے یہ حدیعہ کیا ہے کہ وہ بہن بھائی اور وہ بیٹیاں جن کی شادی نہیں ہونے جا رہی ہیں آپ دیکھیں یہ جب شادی ہوتی ہے تو عموماً چھوارے بانٹے جاتے ہیں آج کر تو بہت ساری اس میں ٹاپیاں اور چوکلیٹ اور کاجو اور اخروڑ جیسی اس میں چپنیلیاں آگئی ہیں لیکن اس پیکٹ کے اندر بھی چھوارا ہوتا ہے کہ چھوارا ایک سنت ہے اور چھوارا بھی ایک کجور کی ایک شکل ہے تو جن بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ ان کے والدین اگر زیادہ استطاعت نہیں رکھتے تو وہ ہر روز اور یہاں جب میرا پروگرم سنے تب سے وہ ایک کلو کجورے کم از کم اپنے قریبی مسجد پہ ہیں روزہ داروں کی افطاری کے لیے بھی جوائیں اور اللہ سے التجار کریں کہ اس نیکی کے بدلے میں ہماری بیٹی کے نصیب کھل جیس کی شادی خانہ بھائی ہو جائے ہیں آپ کو حیرت انجیز اس دعوت کی صدقے کے اثرات آپ کو ملیں گے کہ جس مقشد کے لیے آپ دعا کریں گے پروردگار وہ آپ کی دعا پر استجاب بھی کرے گا موسیقی 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 موسیقی